اس وقت میں لائل فور میوزم میں آیا ہوں اب بھی آپ کو اس کا وزر کرواتے ہیں یہ فیصل آباد کا مشہور میوزم ہے ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا یہ باہر کا ویو ہے لائل فور میوزم کا گوڑا ٹرین مادل ہے جائب گھر ہے لائل پور شہر کا مادل ہے اور یہ اس کی ڈیٹیل جہاں دی ہوئی ہے یہ کافی پرانی بیلڈنگ ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد کا پہلے جو نام تھا وہ لائل پور تھا یہ بہت ہی پیاری انٹرنس ہے السلام علیکم ویورج ابھی ہم ہیں لائل پور میوزم کے جو ڈریٹر ہیں طرق جبید صاحب ان کے پاس ہیں یہ بہت نفیس ملن سار ہیں بہت خوشکلاگ ہیں ان کے پاس ہم بیٹھے ہیں میں ان سے ہم جو لائل پور میوزم کی تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے ان سے اور اس کے علاوہ جو اس کی کیا اٹریکشن کیا ہے جو ٹورسٹ کے لیے جو اندرون ملک یا بیرون ملک ہیں ان کے لیے کیا اٹریکشنز ہیں اسلام علیکم طرح صاحب کیا ہے ٹھیک ہے آپ سے تھوڑی سی بتائیں گے یہ جو لائل پور میوزم ہے یہ کب بنایا ہے یہ اس کی تاریخ کیا ہے کب یہ مارج ورزود میں آیا کب بنایا یہ ساں یہ دوزار دس سے اس تدائی کام سٹارٹ ہوا تھا دوزار چودہ میں یہ مکمل ہوا دوزار چودہ کے انگ پہ ہم نے اس کو وزٹرز کے لیے کھول دیا تھا یہ ریجنل میوزم ہے اس طرح لاہور میں نیشنل میوزم ہے یہ ریجنل میوزم ہے جو سندل بار کی اس ہسٹری کو اس خطے کی ہسٹری کو یہاں پہ ہم نے پریزرب کیا ہے اور ہیریٹیج کو یہاں پہ پریزرب کیا ہے سو اس کو ایک ریجنل میوزم کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیریہ کی جو ہسٹری ہے جو نوٹیبل پرسنلیٹیز ہیں پھونا اینڈ فلورا ہے یہ شہر جو فیست آباد جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کا پرانہ نام ہی لائل پور تھا جس کے نام پہ لائل پور میوزم فیست آباد اس کا نام رکھا گیا ہے اس شہر کی تاریخ یہاں پہ یہ آباد کیسے ہوا اس نے کن لوگوں کا کنٹریبیشن تھا جو اس علاقے کی پر یہاں پہ یہ ٹیکسٹائل گیلری ہے پوری کیونکہ یہ ٹیکسٹائل سٹی کے طور پہ جانا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کی ہوئی ہیں سولہ سو سے زیادہ اوبجیکٹ ہیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کی ہوئے ہیں ویسٹرز کے لئے اور بالکل جو لوگ ہسٹری سے اپنے ماضی سے اور ہیریٹیج سے جن لوگ کا انٹریسٹ ہے ان کو ضرور آنا چاہیے اسپیشلی سٹوڈنٹس کو اور یہ انٹریسٹ ہونا چاہیے انفرشنیٹلی ہمارے ہاں یہ انٹریسٹ نہیں ہے ہم اپنے ماضی کے بارے میں اتنا جانکری جو ہے وہ اس میں لینے میں بلچسپی نہیں رکھتے لیکن یہی جانکری جو ہے یہی آپ کا علم جو ہے وہ آپ کو آپ کا حال اور فیوچر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپنا جو ہے لائے عمل مرتب کرنے میں مدد دیتا ہے سو ضرور آنا چاہیے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں جو بھی اس کو ویو کریں اور جو بھی اس کو ان کو ضرور ویزٹ کرنا چاہیے اور بالکل یہ زبردست ایک اپورچنٹی ہے جو یہاں کی لوکل ہسٹری جو کہا ہے ساندھل باہر کی اس کو یہاں پر ضرور کیا گیا ہے یہ لوڑ چناب کلونی کا جو تدائی مارل ہے یہ لوڑ چناب کلونی کا یہ تدائی مارل ہے یہ قید اعظم فاطمہ جناح کا مارل ہے یہ گمٹی ہے جو اٹھارہ سو ستانے میں بنی ہے یہ جو فیصلہ باد کا ہے وہ برڈ ویو میپ ہے اور یہ پنجاب کا مہت ہے جو به پنجاب کا مہت ہے جو مارے پاک ہے جو اٹھارہ جو رہت دیکھارہ جو رہت دیکھارہ جو رہت دیکھارہ جو اٹھارہ یہ جو ساندلبار کا جنگل ہوتا تھا یہ وہ لکڑا ہے یہ جو برڈز ہوتے تھے اس دور میں یہ ان کے سٹیچو ہیں یہ ایک ویلیج کا ہیسٹ بنا ہوا ہے یہ فیصل آباد کی دسٹرکٹ اوپا ٹیکسین دسٹرک فیصل آباد دسٹرک چندیور یہ جنگ دسٹرک ہے یہ اس کی تصاویر بنی ہیں یہ چنیوٹ کے پہاڑ ہیں اور ان پر مختلف یہ بنے ہوئے ہیں ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے ہیں پتھوں کے یہ انڈرس سیولائزیشن ہے گندارہ آٹ آف بودھزن یہ خدائی کے دوران شورٹ بورڈ سٹی سے دیو کے کمیلیا وہ رکھی ہوئی ہے جہاں پہ کوارگ ہوگیر پیڑھنیا ہے موسیقی موسیقی یہ ہندی دیورگ کی جوری ہے یہ کوئنز ہوگا رہے ہیں حضرت سلطان بہو کا دربار ہے اس کا موڈل بنا ہوا ہے موسیقی 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 یہ سکس پیریٹ کی جو تلواریں وہ رکھی ہیں موسیقی 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 یہ جنرل مشرف کی طرف سے صدارتی ازاد برائے حسن اعتارگردی جو ملا عرفہ کریم کو ہوا ہے یہ کمپیوٹرز کی ایڈوکیشن کے سسٹمیں پھر ملا ہے یہ مکی پسا ہوئی ہے یہ عرفہ کریم کے زیادہ استعمال رہنے والی یہ چیزیں ہیں یہ بھی عرفہ کریم کے زیادہ استعمال جوتے پراندے اور کتابے رہی ہیں یہ تاریخی پرانے ریڈیو ہیں یہ پروجیکٹر ہے یہ بہت ہی پرانے ریڈیو ہے یہ بہت ہی پرانے سٹیو میزوک ریڈیو ہے یہ پروجیکٹر ہے یہ پرانے دور میں جیسے دھاکہ بانتا تھا ہوا ہے یہ وہ چلتا تھا یہ وہ کون کا کلچر دکھایا ہوا ہے موسیقی موسیقی یہ مطلب برتن عام گریلو اشیاں ہیں یہ جو ہاتھ سے سوہیاں بنتی تھی وہ والی مشین ہیں چنیوڑ کا وہ دستکاری کا سمان ہے کلچر ہے اس کا یہ پرانے جو زیورات ہیں اور اس کے علاوہ یہ وزن کرنے کا پیمانہ ہے یہ انگلی پیمیش کا وہ ہے اللہ ہے یہ جو بکت سنگھ کا گھر تھا اس کے گھر کی اشیاء ہیں یہ بکت سنگھ کے زیر استعمال وہ چیزیں ہیں اس کے گھر کی اشیاء ہیں موسیقی 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 یہ فیصلہ باد کی وہ مشہور چیزیں ہیں یہ فیصلہ باد کا گورہ کرکستان ہے اور یہ بغت سنگھ کا سکول پریمری سکول زلہ جڑا والا یہ گورہ کرکستان کا مین گیٹ یہ پرانے دور کی گنز ہیں یہ پرانے دور پر تالے ہیں بہت ہی مضبوط یہ لگ رہے ہیں یہ سٹیمپ ہے سیکل لیمپ ہے حساب لگانے والی مشین کلکولیٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو انگریز دور میں ہو سنے والے یہ سترکاری بیلٹ ہے یہ پاسپورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سترکاری دستاویز رکھنے والا سنڈوک ہے یہ جو فیصل آباد کی جو ذاتیں ہیں اس میں جٹ رائیں راجبوت اور جانگلی شامل ہیں یہ بھی لکڑی کا بہت پیارا کام ہوا ہے یہ بہت پیارا کام ہوا ہے یہ بہت پیارا کام ہوا ہے